اخنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کو ملنے کے لیے آیا انہوں نے ایک سال مجھے اپنے پاس روکے رکھا سال کے بعد فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک سال تیرا ظاہر صحیح پایا میں نے ہر قسم کی آزمائش کی تیرا ظاہر میں نے صحیح پایا اور میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تیرا باطن بھی ایسے بنا دے اس میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سال کے بعد حضرت عمر نے ان کے اندر کے معاملات پر فتوہ پھر بھی نہیں لگایا اور میں نے تیرا ظاہر صحیح پایا اللہ کرے تیرا باطن بھی صحیح ہو جائے اور ہمارے آج دھوکھا کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پانچ منٹ کے بعد کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بہت اچھا بند ہے اس کی کیا بات ہے یہ بڑا عشق رسول ہے اینو دین دا بڑا دردے دوسری اگلی روایت ہے کہنے ان کے میں نے حضرت عمر نے فرمایا کہ جانتا ہے میں نے تجھے ایک سال کیوں روکے رکھا کہا جی نہیں تو فرمایا کہنے انسانو رسول اللہ ڈران دے ہوں دے سن یعنی انسانو حضور خبردار رکھ دے سن حضرت عمر نے فرمایا کہ کدھی بھی اس منافق کو دھوکہ نہیں کھانا جڑا صرف زبانی کلامی گلن کرنا زبانی جمع خرج کرو جیناب حضرت صاحب وہ کیا بات ہے جناب میں بھی عشق رسولہ سال تن اتا رکھا کہ توں اب بندے میں چونے بس اے اسلامیں جس اسلام نہیں کہ اللہ میں کرنا کہ حضرت سال بعد بھی حضرت عمر فرمان کہ میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا باطن تیرا اللہ دے سپور دے میں دعا کرنا تیرا باطن بھی ظاہر دے مطابق ہوئے حضرت عمر جناتی زبان ہو تے حق بولدہ ہوئے انہاں کسے دے بارے فیصلہ نہیں دیتا کہ اے بندہ ساڑھے ناڑے تے بلکل جناب سبحان اللہ اس کی کیا بات ہے ایسے نہیں مومن زبانی گلہ کم کر دا تے عملا کم زیادے کرنا